ہیلو دوستو میں رام دیو آپ سب سے فاقت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سب سے ثمنیل دیکھ رہے ہو چسسی آئی ٹی انسٹیکٹر پائنل رجلٹ اور جوئننگ سے سمدھت اپٹیٹ ایک دوہزار بیس اور چودہ دوہزار انیس سبھی کے لئے موقع ہے بھئی یہ کام کر لو ابھی بڑی خبر آپ سبھی کے لئے رہنے والی ہیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شاہد ہی بیل کا ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ آپ دے سکتے ہیں آج دے سکایت سی ایم سوڑا کو سنیں گے سمیشہ اپنی کوئی بھی سمیشہ مکھیا منتری تک پہنچانا چاہتے ہیں تو گروہار دو پھر دو بجے تک لکھت سکایت یعنی آج ہے گروہار آپ کا آج دو بجے تک آپ لکھت میں سکایت دے سکتے ہیں اور لوگوں کی سمیشہ کہ سمجھان کے سی ایم منہور لال خود رویوار کو سہر میں موجود رہیں گے اور سی ایم نے جنتہ دربار لگائیں گے ڈی سی وکرم سنگھ نے بتایا کہ موکھیا منتری رویوار کو آمجن کے سمیشہ سنیں گے جو اپنی سکایت یا سمیشہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے گروہار دو پھر دو بجے تک اپنی لکھت جو سکایت ہے وہ سیکٹر بارہ ستی لگو سے جوالے میں سی ٹی ایم کاریالے میں درجہ کروا سکتا ہے تو یہ بھئی جو بھی آپ کے آئی کے انسٹیکٹر برتی ہے چودہ دوزار انیس ہے ایک دوزار بیس ہے تو یہ بھئی پینڈنگ ریجلت آپ سبھی کو پتا بھی کافی ٹائم سے آپ انتظار کر رہے ہو تو یہ بھئی موقع ہے آپ سبھی کے لیے گراؤنڈ لیول پر آپ کام کر سکتے ہیں آج بھئی دو کنڈیڈٹ جا کر بھی آپ شکایت درجہ کروا سکتے ہیں زیادہ جانے کی ضرورت آپ کیوں نہیں پڑے گی اور جب آپ کی سمیشہ سنی جائے اسے ٹائم کیا ہے یعنی سوڑا تاریکہ آپ کی سمیشہ ہے وہ سنی جائے گی اور فریدہ واد میں سنی جائے گی ٹھیک ہے تو اسے ٹائم بھئی آپ جتنے سدے سے جا سکتے ہیں اتنے اکٹھے یونٹی بنا کر آپ جائیں جوئننگ کی بات بھی آپ رکھیں اور فائنل رجلٹ کی بات اب وہ بھی آپ رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ آئیٹی انسٹیکٹر کے کافی جو ڈی وی ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں کافی ٹائم ہو گئے ان کو جوئننگ نہیں مل رہی ہے اور کافی سارے اسے رجلٹ ہے اس برتی میں کافی سارے اسے برتی کے رجلٹ پینڈنگ ہے تو اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں اور باقی جو برتیاں جن کے بھی پینڈنگ رجلٹ ہے وہ بھئی سوڑا تاریخوں جو فریدہ واد کے آس پاس کے پچاس تالیس کلومیٹر کے جو بھی کنڈیڈیٹ ہے نا وہ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں بھئی جادہ دور ہے تو وہ بھئی ایک بات بولنے بھی پہنچ نہیں پاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات جائز ہے جو نزدیک کے کنڈیڈیٹ ہے وہ بھئی سی ایم صاحب سے مل سکتے ہیں اور آج آپ کو لکھت میں سکایت اپنی درجے کروانی ہے تو آج آپ کو دو بجے تک کا ٹائم میں دیا گیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور اپنی سمیشہ ہے اس وہاں پر مکیا منتری جی کے سمک سے آپ پہنچا سکتے ہیں ان کو کہیں بھئی وہ آپ سبھی کو پتا ہے بولنا کیا ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ میرے سے زیادہ بھئی سمجھدار ہیں کوئی زیادہ اسمیشہ نہیں ہے اور ایک اور نیوز ہے بھئی وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے ایک نیوز آئیے بھئی کافی لمبے سمیہ سے لٹکی پڑی ایڈورٹائز ایک بیس چو داؤنیس کے جو رجیلٹ ہے ان کو لے کر سترہ اکتوبر کو دس بجے پنچکولہ اچھا سسی اوپیس کنڈیڈیٹ جا رہے ہیں جو بھی بھئی سے برتی کا انتظار کر رہے ہیں یہ چو داؤنیس اور ایک بیس والے کنڈیڈیٹ ہیں وہ رجیلٹ کے لئے پنچکولہ پہنچے تو بھئی سبھی جن کے رجیلٹ میں تو یہ بولتا ہوں بھی جن کے رجیلٹ پینڈگ ہے وہ سبھی اکٹے ہو اور بھئی جہاں بھی آپ کو گیاپن دینا پڑے اچھا سسی جانا پڑے ڈپارٹمنٹ جانا پڑے جہاں کہیں بھی آپ کو برتی کے لئے جانا پڑے تو بھئی آپ جائیں میرا ماننا تو یہ باقی بھئی آپ کی مرجی ہے آپ کی اپنی برتی ہے جو بھی آپ قدم اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں لیکن بھئی سی ایم ساپ کے پاس آپ جرور جائیں میرا پرسنل ماننا یہی ہے ٹھیک ہے چاہیں بھئی آپ کے بارہ انیس سو چودہ انیس سو یا ایک بیس سو ٹھیک ہے سبھی کنڈیڈیٹ فریدہ واد پہنچیں اور آج لکھیت میں سکائیت درج کروائیں تو یہ تھی انفرمیشن بھئی ایک بلکل پوزیٹیو نوز آپ سبھی کے لئے ہے اور موقع ہے بھی آپ سبھی کے لئے میں تو یہ بولتا ہوں باقی آپ کی مرجی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں پہ آپ کو کیا لگتا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنے واد